موسیقی ہلو ایبریوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور آج کا بلوگ ہی سٹارٹ کیا ہے میں نے سہری سے اور آج سہری میں سمپل سی سہری آج ہماری میں بنا رہی ہوں پراتے اور ساتھ میں میں بناوں گی تھوڑا سا اوملیٹ تھوڑا سا اوملیٹ ایک دو اوملیٹ اور ساتھ میں ماما نے رات میں بنائی تھی چکن کرائی تو یہاں پہ جو ہے سمپل سی سہری جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیں گے تو پہلے تو میرا مون نہیں تھا بلکل بھی ولوگ بنانے کا تو پھر میری سسٹر نے کہا تم اتنا کر رہے ہو تو تو تم بنائی لو ولوگ کر لے تو سٹارٹ تو میں نے کہا چلو تم سٹارٹ کرو میں کام کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو بیجھا تھا فریج میں سے ایگ لینے اور یہاں پہ ہمارے گھر میں زیادہ کسی کو پسند نہیں ہے بہت ہی ایک ہی بناتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ہم تینوں ہی جو وہ کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں پراتے بھی بنا لوں گی پر میں اپنے لئے روٹی بناوں گی کیونکہ میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا پراتہ کھانے کا آئی ڈونٹ نو کیوں تو میں نے کہا چلو ہم اپنے لئے روٹی بنا لیتی ہوں اور ایک آملٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے چکن جو کڑھائی ماما نے رات کو بہت ہی مزدار اور بہت ہی یمی بنائی تھی تو وہ کھا لیں گے ہم لوگ اور جی مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں الحمدللہ میرے تو بہت زیادہ ہی اچھے گزر رہے ہیں اور جی رمضان کتنی جلدی جلدی جو ہے وہ الویدہ ہو رہا ہے ہم سے کتنا زیادہ اور دوسرا اشہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور ایسے ہی نہیں پتا چلتا کہ رمضان کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے پر جی اللہ عز و جل سب کو بہتر کرے اور یہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں پاکستان میں اللہ عز و جل سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے اور جو یہ جو کوویڈ ہے اس کو ہماری سب کی زندگیوں سے نکال دے اور انڈیا کا تو بہت زیادہ برا حال ہے ہم کو اس کے مسلمانوں نے کہناتے ہیں ان کی لئے بھی دعا کرنے چاہیے اللہ عز و جل ان پہ بھی رہم کرے اور ان کے صدقے ہم پہ بھی رہم کرے اور جی اور ہمارے جو کوویڈ ہے اس کو ہمارے پاکستان سے اور باقی سارے ملکوں سے نکال دے اور جی کہاں پہ میں بہت زیادہ کانفرینٹ سے آرمیلٹ بنا رہی تھی آئے کوئی بول رہی تھی نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نون شک کا پین ہے نون شک کا توہ ہے اس میں نہیں ایک ٹوٹتا تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو دیکھتے ہیں تم پلٹنے میں ہمیشہ جو ہے وہ خراب کرتی تھی اور واقعی ایسا ہوا ایک جو میں میرے سے ٹوٹ گیا پر اس کو جو ہے میں ایم اپروفیشنل تو میں نے اس کو تھوڑا اپنے اس سے کر کے جوڑ کے ملکے ٹھیک کر کے بنا لیا تو جی یہاں پہ الحمدلیلہ ہم سب کی ہم سب کی ہماری سہری جو ہے اور چکی اور یہاں پہ ماما نے رات کو بنائی تھی چکن کڑائی بہت ہی مزیدار سی تھی اور میں نے یہاں دو پراتے ریٹی کر لیا ایک روٹی اور ایک اوملیٹ اور اب اس پہ ہم جو ہے بلیک پپر ڈالتے ہیں اور تھورا سا سالٹ اور جی یہاں پہ اب ہم کریں گے موسیقی اور جی مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کی جو رمضان کی روٹین ہے وہ کیسی ہے مطلب کہ بلکل میرے جیسے بلکل خراب رات کو آپ لوگ جو ہے پوری نائٹ سہری تک جاگتے ہو پر اس کے بعد سہری کرنے کے بعد سو جاتے ہو اور اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں ایک یہاں ڈیڑھ یہاں دو بجے اٹھتے ہیں جب زہور کی نماز پڑھنی ہو تو میری تو روٹین کچھ ایسی ہوئی ہوئی ہے جب دو بجے میں اٹھتی ہوں یا پھر کبھی کے بعد جلدی پہ اٹھ جاتی ہوں پھر اٹھتی ہوں تھوڑی نماز مطلب کہ نماز قرآن یہ سارے جیسے پڑھ کے پھر جو ہے مجھے تھوڑی سی ایڈیڈنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ افطار سے پہلے مجھے ولوگ پلوٹ کرنا ہوتا ہے تو میں وہ کرتی ہوں پھر اس کے بعد میرا ٹائم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں اس کے بعد کیا کرتی ہوں اس کے بعد محمق ساتھ تھوڑی افطار میں ہیلپ کر آتی ہوں اور سے زیادہ جو ہے میں کچھ نہیں کرتی اس کے بعد افطار کرتے ہیں پھر پوری نائٹ جو ہے ولوگ دیکھتی ہوں اپنے جو مجھے کمپیوٹر فون جو بھی کرنا ہوتا میں پھر وہ چیزیں کرتی ہوں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے ضرور بتانا مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام اور جی سہری کرنے کے بعد ہم فو گئے تھے فارق اس کے بعد میں نے پڑھ لی تھی الحمدللہ نماز اور اس کے بعد فجر کے بعد میں تھوڑا سو قرآن پر پڑھتی ہوں کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ نہیں انداری ہوتی ہے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو باقی جو ہے میں بڑھوں گی زہر کی نماز کے ساتھ تھوڑا اس وقت زیادہ پڑھ لوں گی اس وقت پوری راج جب آپ جاگے ہونا تو بہت زیادہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ نہیں داری ہوتی ہے تو اس لئے تھوڑا سا قرآن پر پڑھا جاتا ہے چانے رمزان چانے رمزان چانے رمزان چانے رمزان اور جی آج ہمارے کچن میں بنی ہے کڑی اور اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو بنانی ہو اور اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ زا کے دیکھ سکتے ہیں اور جی یہاں پہ آج ماما نے بنائی تھی کڑی کیونکہ ہمارا اتنا زیادہ دل کر رہا تھا تو میں نے رات کو ہی ماما کو کہہ دیا تھا کہ ماما آج جو ہے آپ ضرور بنائیے گا کڑی تو یہاں پہ جو میری سسٹر ہے وہ اس کے اندر ڈال رہی ہے دہنیا کیونکہ اس نے واش کر کے رکھ لیا تھا اب ماما گئے اس کو ماما نے کہا تھا کہ آپ اس کے اندر ایٹ کر دو اور یہ جی ہے ہماری بہت ہی مزدار سی یمی سی کڑی اور ساتھ میں جو ہے میں رائز بوائل کروں گی اور افتار میں آج زیادہ کچھ نہیں ہوگا تھوڑا بوتی ہوگا اتنے زیادہ ایٹم ہی رکھیں گے کیونکہ ہمیں کڑی بھی تو کھانی ہے تو جی کڑی جو ہے میری موس فیوریٹ ہے آپ لوگوں کی فیوریٹ ہے یا نہیں تو مجھے ضرور بتانا تو جی اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے لاسٹ میں دھنیا اور یہ ماما نے بیٹکل ہی اکیلے بنائی تھی کیونکہ مجھے اس میں کچھ بھی نہیں آتا تو وہ بس تھوڑی بہت help کی تھی ماما کی اور یہاں پہ ماما نے جو کری ہے وہ ready کر لی افتار سے پہلے اور جی آپ لوگ سوچ رہو کہ اتنی زیادہ کری ہے تو ہم اکیلے نہیں کھا سکتے تو جی ہاں اتنی زیادہ ہم اکیلے نہیں کھا سکتے پر جب آپ کے گرمہ ایسی چیزیں بنے نا تو وہ بہت ہی زیادہ بن جاتی ہیں اور زیادہ ہی بنے تو اچھی بھی لگتی ہیں تو ماما نے اس لئے زیادہ بنائی ہے کہ سب کے گھروں میں ایک ایک جو ball ہے وہ بھیج دیں گی تو اس لئے quantity اس کی کچھ زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے زیادہ بنائی ہے تو ساتھ میں جو ہے میں rice boil کر رہی ہوں اور بلکل تڑکے والے نہیں بناؤں گی بلکل plain rice بناؤں گی boil کر کے تو یہاں پہ جو ہے میرے ریڈی ہو رہے ہیں boil rice اور جی میں آپ کو بتاتیتی ہوں آج ہماری افطار کی ڈے پل پہ کیا کیا ہے first of all تو یہاں پہ ہے دودھ سوڑا ماما نے بنایا ہے اور ساتھ میں ہم نے آج باہر سے مگوائے تھے بلک چنے یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ نے اگر نہیں کھایا تو ضرور کھانا بہت یمی ہوتے ہیں بلک چنے یہ ماما گھر میں بناتی ہیں پر آج ماما نے چلو باہر سے مگوائے لیتے ہیں اور اس کے رائے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی یمی بنتے ہیں تو یہ ہے بلک چنے اور یہاں پہ ہماری افتار کی ہے مین چیز جو ہے فروٹ چارٹ تو یہاں پہ ہم نے فروٹ چارٹ بھی بنائی ہے اور باہر سے ماما نے مگوالی تھی کچوریاں اور میں نے واتر ملین کر لیا تھا ساتھ میں ہوم ایڈ ماما نے تھوڑے پیاز والے پکوڑے بنائے تھا آئی وہ نہیں بھی کرتے کرتے جو وہ زیادہ چیزیں ہو ہی جاتی ہیں اور جب آپ کہتا نا کہتے یہ بنا لوگ بنائلت ہو جو ہے تو اب یہاں پہ ہم کر لیتا افتار ہے اور آج تو بہت زیادہ مزے کی بھی بنی تھی اور جی میری خالہ کا بیٹا اسے ولوگ میں آنے کا بہت شوق تھا تو میں نے کہ چلو آج اس کو بھی ولوگ میں لے لیتے جی یہ تھا میرا آج کا ولوگ بیٹا بیٹا